ہاں دوستو پروپٹی گروپل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سکیلوجی آف منی ایک کتابی ہے ویسے تو پر یہ میں اپنے طریقے سے اپنے حساب سے دیکھ کے آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سکیلوجی آف منی کیا ہے جب ہم گاؤں میں نکلتے ہیں جاتے ہیں تو ہمیں بہت لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے چنتت ہیں بچوں کے پاس ڈگریز تو بہت ہیں پڑھائی لکھی بہت کری ہوئی ہے لیکن جوب نہیں ملتی یا ملتی ہے تو ان کے حساب سے نہیں مل ملتی ایک لڑکی کا میں نے پہلے بھی جکر کیا تھا عملوں سے لڑکی ہے گگن دیپ کو اور اس کا نام ہے اور ایم بی اے فینانس کی ہوئی ہے اور ایم بی اے فینانس کرنے کے بعد اس کو کھنہ میں دس ہزار پہ مہنے کی جوب کے اوپر وہ جا رہی ہے دس ہزار پہ مہنے میں ہم میں سمجھتا ہوں اس کا دو یا تین ہزار پہ تو پٹرول کا خرچہ ہو جاتا ہوگا صرف وہ سات ہزار پہ مہنے پہ لڑکی کام کر رہی ہے تو ہمارا دماغ کیسے کڈنائپ کیا گیا ہے ہم اس بات کو لے کے ہمیں کوئی مطلب ہمارے سماج میں کوئی چنتہ نہیں کر رہے جو آدمی کر سکتے ہیں مدد سمپن ہیں آرتک طور پر سمپن ہیں یا سماجی طور پر سمپن ہیں ان کا اپنے آپ کے اوپر ہی دھیان ہے وہ کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا تو جب میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا دیش درو کا کام ہے جو آدمی خود سمپن ہو اور دوسرے آدمی کے لیے نہیں سوچتا ہمیں دیفینٹلی دوسرے بچوں کے لیے سوچنا ہے جیسے یہ گگن ہے لڑکی کے جس کا میں نام لے رہا ہوں دس ہزار پہ کی سیلری دینے والے کو بھی شرمانی چاہیے یہ بچے کے جو مجبوری چلو جو ہے ہے تو ہم نے سیکیلو جی یہ سمجھنا ہے کہ بھائی چھ سات ہزار پیگی نوکری کرنے سے تو اچھا ہے گھر پہ فری بیٹھ جاؤ کچھ نہ کچھ تو کرے گا دماغ یہ دماغ تو ہے نا کچھ کہیں نہ گھن تو دوڑے گا ہم نے اپنے آپ کو کوہلو کا بیل نہیں بنا لینا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا اور چلے جا رہے ہیں دیکھ ہی نہیں رہا سپاس ہم دس ہیار کی سیلری کی بات کریں اور نوشنل انکم کی بات کروں نوشنل انکم میں اپنی کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشالی میں بھی دیئی ہے نوشنل انکم انکم جو دو ہزار بیس میں ایک لاکھ ہرپے مینہ ہے ایک لاکھ ایک لاکھ کا مطلب ہے وہ دال رٹی کھانے والے بندے جس کی انیس سو چالی میں داسر پہ سیلری تھی اس کی دو ہزار بیس میں ایک لاکھ ہرپے سیلری ہے یا میری کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشالی میں دیکھ سکتے ہو ناٹ میڈ سو بیڈ میں دیکھ سکتے ہو میں نے پوری کی پوری ڈیٹیلڈ فگرز میں دیئے سو یدی ہمیں لاکھ ہرپے میں دال رٹی کھانے ہیں تو دسہ جار والے کا کیا بنے گا یا ساتھ آٹھے جار والے کا کیا بنے گا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کپل شرما کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کبھی کسی کے پیچھے لگے کبھی کسی کے پیچھے لگے ہم متھا ٹیکنے والے بن گئے یار متھا نہیں مار رہے ہمیں ہمیں جب تک متھا نہیں مارتے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا اور جو آدمی آرثک طور پر سماجک طور پر سمپن ہیں ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کا لوگوں کو بتانے کا کام کریں یدی وہ کام نہیں کریں گے تو definitely ان میں بہت زیادہ فرق آئے گا یدی وہ کام کریں گے تو پرماتماں بھی خوش ہوگا گردوارے مندر جانے کا کوئی فیدہ نہیں لیکن یہ یدی آپ کام کر لوگے تو مندر گردوارے جاؤ یا نہ جاؤ آپ کی حاضری جرور لگے گی Thank you very much